اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الرباعا اضعافا مضاعفا وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَتِئُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحْمُونَ پہلے ایک فرمان کی نشاندہی کیا یا ایک فرمان پہلے صادر ہوا ہے پھر فرمان برداری کا حکم صادر ہوا ہے فرمان خاص کے بعد دستور عام تاقید کی گئی ہے پہلا فرمان یہ ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْقُلُوا الرِّبَاءَ عضْعَافًا مُضاعفًا ایمان والو جو ایمان لائے ہو مومن ہو ربا نہ کھو ربا مت لو تصرفاتِ ربوی معاملاتِ ربوی اور ربوی لیندین مت کرو جیسے ہم سود معنی کرتے ہیں ربا کا ترجمہ سود کرتے ہیں سود نہیں بنتا یہ اسطلاح فارسی کی ہے سود فارسی میں سود ربا کو نہیں کہتے فائدے کو کہتے ہیں نفع منفعات کا ترجمہ ہے سود سود و زیان نفع و نقصان زیان نقصان کو کہتے ہیں اور نفع سود منفعات کو کہتے ہیں جہاں سے فائدہ حاصل ہو لیکن اردو میں اس طرح رائج ہو گیا ہے کہ جس عامر کے لئے یا جس معاملے کے لئے قرآن نے اسطلاح ربا کی اختیار کی ہے اور بیان فرمائی ہے اہل اردو نے اس کے لئے سود کا متبادل لفظ فارسی کا لفظ استفادہ کیا ہے فارسی میں ابھی بھی سود ربا کو نہیں کہتے سود منفعات کو کہتے ہیں ربا وہ مال ہے جو انسان کسی معاملے یا کسی عمل میں حاصل کرتا ہے ایسا مال جو اسے اضافی طور پر ملا ہے بغیر کسی حق کے بغیر کسی زحمت کے بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی معادل کے مقابل کے انسان کو مال مل 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 گیا ہے اسے ربا کہتے ہیں خرید و فروخت کے اندر انسان اس طرح سے خرید و فروخت کرے کہ جو کچھ بیج رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو اتنی ہی قیمت وصول ہو رہی ہے قیمت یا اجناس کی صورت میں اموال و مواد کی صورت میں یا جیسے رائج طریقہ ہے رقم یا پیسے کی صورت میں اسے قیمت وصول ہو رہی ہے یہ تجارت ہے یعنی جو دیا ہے اس نے اس کے بدلے میں اس کا متبادل قیمت کے طور پر اس کا معادل و معاوضہ قیمت کے طور پر وصول کر رہا ہے یہ قیمت ممکن ہے کم رکھے ممکن ہے قیمت زیادہ رکھے قیمت کم ہو تو بھی وہ قیمت ہے ربا نہیں ہے قیمت زیادہ رکھے تو بھی وہ قیمت ہے وہ ربا نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کے بدلے میں مال لے رہا ہے کسی چیز کے بدلے رہا ہو گران فروشی کر رہا ہو اور ممکن ہے یہ مناسب قیمت لے رہا ہو یا ممکن کم قیمت لے رہا ہو بنتی زیادہ ہے لیکن یہ کم وصول کر یہ سب فروخت یا بی یا معاملہ کی صورتیں ہیں ربا اس مال کو یا اس مم روپے کو پیسے کو قیمت کو کہتے ہیں کہ کسی شیئے کے بدلے میں شمار نہیں ہوتی انسان دوسرے کے مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے دوسرے کے اضطرار سے فائدہ اٹھاتا ہے کسی کو رقم ضرورت ہے قرض لیتا ہے مثلا ایک ہزار روپے کسی سے قرض لیتا ہے جتنا اس نے دیا ہے یہ حق رکھتا ہے اتنا اس سے واپس وصول کرے ممکنے جلدی وصول کرے ممکنے دیر سے وصول کرے ایک عرصے کے بعد وصول کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا جو مال اس نے قرض کے طور پر کسی کو دیا ہے اتنا ہی مال قرض دینے والے کا حق ہے قرض لینے والا لوٹائے لیکن اگر یہ قرض کے ساتھ ساتھ جو مال اس نے دیا ہے وہ بھی واپس لے اور اس سے زیادہ مقدار بھی ساتھ لے ہزار روپیہ دے کر اس سے یہ کہے کہ تم نے مجھے ایک ہزار ایک سو روپیہ ایک سو فالتو بھی ساتھ دینا ہے کیونکہ میں اب تمہاری مدد کر رہا ہوں قرض دے رہا ہوں میرا پیسہ تمہارے پاس رہے گا اتنی عرصہ تم میرا پیسہ استعمال کروگے تو جتنا لیا ہے اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ آپ نے پلٹانا ہے مجھے اتنی رقم سو روپیہ دو سو پانچ سو فالتو آپ نے ساتھ مجھے لوٹانا ہے یہ جو فالتو لے رہا ہے یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا اس فالتو پیسے کے لیے اس نے نہ پیسہ دیا تھا نہ اس کے لیے کوئی کام کیا ہے نہ اسے کچھ سہولت دی ہے نہ اسے کچھ چیز فروخت کی ہے یہ بغیر کسی حق کے اس سے لے رہا ہے حق نہیں رکھتا اس پیسے کا اسے ربا کہتے ہیں اس مال کو ربا کہتے ہیں معاملات کے اندر لیندین کے اندر اگر اس طرح کا لیندین کوئی انسان کرے اور اس زمن میں کم دے اور جو لے لے یا اس کا معافضہ بھی لے لے اس کا متبادل بھی لے لے اور اس سے معزاد چیز بھی لے لے اس سے زیادہ مقدار بھی لے لے یا اس سے زیادہ عالی کیفیت جو کیفیت کی چیز اس نے دی ہے اس کے بدلے میں اس سے زیادہ کیفیت عالی کیفیت کی چیز اسے وصول کرے یہ ربا شمار ہوتا ہے اسے روکا گیا ہے کہ یہ معاملات مت کرو اس طرح کا لیندین مت کرو بھلے تجارت کرو آپ بیچو قیمت آسل کرو منافع بھی آسل کرو نفع بھی آسل کرو منفعت بھی آپ کا حق بنتا ہے چونکہ آپ نے ایک جگہ سے سامان خریدا ہے وہاں سے خرید کے یا آپ نے بنایا ہے یا آپ نے اگایا ہے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے جتنا آپ کا خرچہ ہوا ہے اس سے زیادہ مقدار رکھ کر منفعت و فائدہ بھی آپ لے سکتے ہیں تجارت اسی چیز کا نام ہے تجارت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کم قیمت پہ خرید کے اور فائدے اور منافع کے ساتھ زیادہ قیمت پر بیچے اسی کو تجارت کہتے ہیں ورنہ جتنی قیمت پہ خریدا ہے اتنی قیمت پہ بیچتا رہے تو یہ تجارت ختم ہو جائے گی یہ حق رکھتا ہے کہ کم قیمت پہ چیز خرید کے زیادہ قیمت پہ بیچ دے یہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ معاوضہ ہے یہ تبادلہ ہے زیادہ قیمت بھی جتنی معقول ہے جتنی مناسب ہے جتنا منافع مناسب شمار ہوتا ہے عرف عام میں اتنا یہ حاصل کر سکتا ہے یہ ربا نہیں ہے ربا یہ ہے کسی شخص کو اور اس کے بدلے میں اس سے پیسے وصول کر رہا ہے یا اس سے وہی شہ وصول کر رہا ہے یا اسے قرض دیا ہے اور قرض کے بدلے میں اپنا قرض اٹھاتا ہے واپس لیکن ایسا مال بھی ساتھ لیتا ہے جو اس کا حق نہیں بنتا نہ منافع شمار ہوتا ہے ایسا مال وصول کرنا یہ ربا ہے یہ فالتو مال ہے جو بغیر حق داری کے بغیر استحقاق کے شخص دوسروں سے لے لیتا ہے سود لیندین میں یا قرض کے اندر وہ مال دوسرے فریق سے لینا جس کا استحقاق نہیں رکھتا جو اس کا حق نہیں بنتا کسی بھی عنوان سے فقط اس وجہ سے یہ فالتو مال لے لیتے ہیں کہ وقت ایک کافی وقت تک اس کا مال اس کے پاس رہتا ہے جیسے قرض میں ہے قرض میں ایک شخص فرض کریں دس لاکھ روپیہ کسی شخص کو دیتا ہے ایک معینہ مدت کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے ایک سال دو سال پانچ سال دس سال یہ دس لاکھ روپیہ اس کے پاس رہتا ہے اس کا قرض کے طور پر اور یہ صرف دس لاکھ روپیہ کا استحقاق رکھتا ہے اس کے ذمہ دس لاکھ روپیہ ہیں لیکن یہ اسے مہانہ یا سالانہ فالتو مال بھی لیتا ہے دس لاکھ مال بھی لیتا ہے کیوں لیتا ہے چونکہ اس کا مال اس کے پاس ہے اور وہ اس کے مال سے استفادہ کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے کما رہا ہے کسی کام ملا رہا ہے یہ عساب کرتا ہے کہ اگر یہ مال میرے پاس ہوتا میں روزانہ اس مال سے اتنا کماتا مہانہ اتنا کماتا سالانہ اتنا کماتا اور اب یہ مال کئی سالوں سے اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو جتنا میں میرے پاس ہوتا اور میں اس مال سے کماتا اضافی سرمایہ منفعت یہ سب اسے دینی جائے یہ وہ دے چونکہ اتنی مدد تک اس نے میرا مال اپنے پاس رکھا ہے اس بنا پر اپنے آپ کو حق دار سمجھتا ہے ہوتا نہیں ہے اس بنا پر حق دار امسان اس اضافی مال کا قرآن کریم میں اس عمل کے لئے شدید مزمت آئی ہے اور شدید نہ ہے تاقید ربا کے لئے یہ معاملہ اور لیندین ربوی مت کرو یہ تباہی نافرمانی اس کو کہا گیا ہے معصیت نہیں ہے بلکہ اسے کہا گیا ہے کہ یہ جنگ ہے خدا کے ساتھ حرب ہے رباخار یہ سود اردو کے مطابق سود لینے اور دینے والا یہ نہ صرف نافرمان ہے اطاعت سے باہر ہو گیا ہے بلکہ اس نے خدا کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے اللہ کے نظام بنا لیا ہے اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام بنا لیا ہے یہ حالت جنگ میں ہے اللہ کے ساتھ محارب ہے حرب بخدا ہے یہ متعدد آیات ہیں کہ یہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں ربا قرآن کریم میں چونکہ بہت اس کے اوپر تاقید ہے اس کی حرمت کے اوپر شدت ہے اور جتنی قرآن کی تاقید و شدت ہے اتنا ہی رائج کام ہے مسلمانوں کے اندر رباخاری یہ حرام اور یہ ناروہ مال اس وقت شاید ہی اس سے محفوظ ہو لیندین کے اندر یا جو بینکاری نظام ہیں موجود مالی نظام میں بینکاری نظام ہے جو مکمل طور پر سودی اور ربوی نظام ہیں اور ربا کے متعلق قرآن کی غیر معمولی حساسیت ہے دین کی اور مسلمانوں کا غیر معمولی اسرار ہے رباخاری کے اوپر اور سودخاری کے اوپر سودخور ہیں کرتے ہیں تاقیدن بعض جواز نکال کے بعض جواز نکالے بغیر جواز نکالے تو بھی سود حرام ہیں اور جواز کے بغیر کھائیں تو بھی سود حرام ہیں ربا حرام ہیں قرآن کے بقول لیکن یہ مسلط ہو چکا ہے مسلمانوں کے اوپر چونکہ پوری دنیا کے اندر تجارتی نظام ربوی ہے بینکاری نظام ربوی ہے مالی نظام مکمل ربوی نظام مسلمان بھی اسی نظام کو چونکہ اطاعت کرتے ہیں تابعیت کرتے ہیں اسی غیر الہی نظام کی اتباہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ منسلک ہیں اسی کے وفادار ہیں اس وجہ سے یہ حرمت اور یہ حرام خاری شدت کے ساتھ جاری ہے اور یہ بنیادی حکم ہی جب خدا کا اجراء نہیں کرتے یہ فرمان لاغو نہیں کرتے نافذ نہیں کرتے دوسرے فرامین دوسرے احکام دین کے اگلے مراحل وہ خود ہی ترک ہو جاتے ہیں اس بنا پر کہ یہ بنیاد ہے یہ اس سے اگر اجتناب نہیں کریں گے باقی کسی معصیت سے گناہ سے نہیں ٹلیں گے جو اللہ کے ساتھ جنگ سے نہیں ڈرتا اس لئے تعقید ہے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے مومن ہو ایمان لے آئے ہو تو ربا نہ کھو حرام نہ کھو سود نہ لو اور لا تاکل اسے مراد کھانا نہیں ہے فقط جو اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ کھانا پینا عقل مال اور عقل الربا یہ ازباب تغلیب عقل کہا گیا ہے مراد تصرف ہے لیندین ہے کسی مال کو لینا استعمال میں لانا اس کو کسی بھی کام پر خرج کرنا مثلا مال انسان کماتا ہے اس سے مختلف اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے ان میں سے ایک ضرورت کھانے کی ہے انسان کی کہ اپنی مال میں سے کھانے کا بھی مواد خریدتا ہے یا کھانا خریدتا ہے اور زیادہ خرچ انسان کا یا زیادہ مال اس مد میں خرچ ہوتا ہے کھانے میں خرچ ہوتا ہے یا کھانا مالی تصرفات میں سے ایک غالبی غالبے والا تصرف ہے یعنی زیادہ اکثریتی تصرف ہے اور انسان جو اس کے پاس مال ہے تو اس مال میں زیادہ تر کھانے کے اوپر خرج کرتا ہے اس وجہ سے یہ کھانا انوان ہے مطلق تصرف کا ممکنے وہ پہننی کے لئے مثلا ربا سے لباس خریدے زمین خریدے گھر بنائے کرایا دے اسے کوئی اور کام کرے یہ سب اکل اور ربا کہلائے گا اکل اور ربا یعنی تصرف تصاحب تملک مال ربوی کا اسے لینا رکھنا منتقل کرنا واسطہ بننا ذریعہ بننا ربا کے اندر کسی طرح سے شمولیت اختیار کرنا یہ اکل مال یا اکل ربا کہلاتا ہے سودخوری ہی کہلاتی ہے اس ربوی مال سے انسان پلاٹ خرید لے زمین خرید لے لباس خرید لے شادی کر لے جہز خرید لے کوئی بیماری کا علاج کرا لے اس مال سے یہ سب اکل ربا ہے بعض جواز نکال لیتے ہیں ربا کھانے کا کاروباری لوگ جن کے منفیت ہے جن کے فائدے ہیں کاروبار کے اندر سودی کاروبار میں وہ خود ہیر پھر کر اس طرح سے جواز نکال لیتے ہیں جیسا ایک نمونہ اس کا اسلامی بنکاری کے عنوان سے جو عمل شروع ہوا ہے چند ممالک میں از جملہ پاکستان میں ان بنکوں نے جو چالاکی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ علماء جنہوں نے انہیں سودی نظام حلال بنا کے دے دیا ہے اسلامی بنا کے دے دیا ہے ان کو اپنا شریک بنا لیا ہے یہ اکثر مفتیان مفتیانی اقتصادی یہ ان بنکوں کے پارٹنر ہیں ان کے شیئرز ہیں انہی بنکوں کے اندر اسلامی بنکوں کے اندر مفتی صاحب کے بھائیوں کے مفتی صاحب کے بیٹوں کے مفتی صاحب کی زوجہ کے اپنی بنک کے اندر شیئرز ہیں حصص ہیں اور اسی سود کا ایک بڑا حصہ خود مفتی صاحب کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے انہیں مطلب کو گمعا کے سودی نظام کا ایک جواز نکال کر پیش کر دیا ہے یہ ایک عام چیز ہے اس سے سود حلال نہیں ہوتا حرام ربہ حرام ہے کسی سے پوچھ کے ربہ لیں تو بھی حرام ہیں کسی سے پوچھے بغیر ربہ لیں تو بھی حرام ہیں عقل ربہ لا تأکل ربہ یعنی تصرفات ربوی اخراجات ربوی اقتصاب ربوی ربہ سے کمایا و مال یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہیں اس کے تم مالک نہیں ہو یہ ناجائز مال ہیں یا ایوہ الذین آمن لا تأکل الرباء اضعاف مضاعف اضعاف زیف دو گناہ کو کہتے ہیں اور اضعاف یعنی دورہ دو گناہ دو برابر مضاعف دو برابر کے دو برابر جتنا مال ہو اتنا ہی اس کو بڑھا دینا مثلا ایک لاکھ اگر اصل رقم ہے آپ کی سرمایہ ہے تو اس پہ ربا مقرر کرتے ہیں سود رکھتے ہیں ایک لاکھ اور یہ دو گناہ نہیں یہ ایک ہے ایک لاکھ پر ایک لاکھ سود لیں گے مثلا یا ایک لاکھ پر پچاس ہزار سود لیں گے کسی موقع پر پچاس ہزار کو دو دفعہ بڑھا دیتے ہیں پچاس ہزار کو بڑھا دیں ایک دفعہ اور تکرار کریں تو وہ جاتا ہے مضاعف پچاس دو دفعہ تکرار جب ہو جائے اسے مضاعف کہتے ہیں عربی میں دو گناہ دو برابر اور یہ دو برابر کو اگر مزید تکرار کریں دو برابر کو یعنی دو پچاس ہزار کو ایک لاکھ پھر پھر تکرار کریں تو یہ بن جائے گا دو لاکھ دو پچاس ہزار کو اور تکرار کریں تو دو پچاس ہزار پھر مقرر ہو کے دو لاکھ روپیہ بن جائے گا یہ مختلف شکلیں ہیں سودخوروں کی مختلف شکلیں ہیں یہ بعض سود لیتے ہیں اور مضاعف نہیں ہوتا زیف نہیں ہوتا اس میں دو گناہ نہیں لیتے اس سے کم تر لیتے ہیں جتنی رقم دی ہے اس کے بدلے میں ایک مقرر حد رہ کے اتنا سود لے لیتے ہیں بعض دوسرے کسی اور صورتحال میں پریشان حال لوگ مجبور لوگ چونکہ خصوصا جو آبائی دین کے پیروکار ہیں یہ بہت جلدی مجبور ہو جاتے ہیں مالی مجبوریاں ان کی بہت زیادہ ہیں سرمایہ داری نظام جو اس وقت دنیا کا مقبول اور دنیا کا موجود اقتصادی نظام ہیں سرمایہ داری نظام ہیں مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں کا سب کا ساری دنیا کا تمام ادیان سمیت چین و ہند سمیت شرک و غرب سمیت مسلم و غیر مسلم سمیت سب کا اقتصادی نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے سرمایہ داری نظام جو اپنے خاص اصول رکھتا ہے کہ آپ اپنا سرمایہ بڑھائیں اپنے سرمایہ کو وسط دیں کمائیں اور اس رح میں کوئی رکاوٹ اور حد اور ممانیت اور حرام نہیں ہیں آپ حق رکھتے ہیں اپنا سرمایہ بڑھانے میں آپ کا سرمایہ بڑھنے میں اگر تمام باقی بوک مرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ کا طبعی حق ہے کہ آپ اپنا سرمایہ بڑھائیں بے شک دوسرے سارے بوک مر جائیں یہ عملی سرمایہ داری نظام ہے اس نظام نے سود کو سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے سرمایہ داری نظام کے بنیاد اسی سود کے اوپر ہے مومنین کے لئے تقاضہ ہے وہ شدید مضمت ہے کہ آپ لکمہ تک نہیں کھا سکتے ایک روپیہ تک سود کا ربا کا اپنی زندگی میں نہ کما سکتے ہیں نہ اس کو تصرف ملا سکتے ہیں نہ اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا مضعفا اضعاف یعنی دو گناہ مضعفا چند گناہ یا چار گناہ جو سود کھاتے ہیں ان کے ہاں مختلف ماحول ہے سود خوروں کے پاس اشارہ کیا تھا کہ سود خاری درحقیقت اس ماحول میں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے آپ کو کچھ ناخاستہ مجبوریوں میں باندھتے ہیں خود خود ساختہ مجبوریاں ہوتی نہیں ہیں ان کی مجبوریاں لیکن بنا لیتے ہیں جیسے اشارہ کیا ہے ابھی آبائی تحذیب آبائی دین کی مجبوریاں انسان کو اکساتی ہیں کہ وہ سود کھائے سود پہ مال لے پھر سود دے ربا پر لیندین کرے قرض لے اور دے ربوی سارے معاملات انجام دے یہاں پر سود پر لے لیتے ہیں مال پھر لوٹا نہیں سکتے سود ہی پورا نہیں کر سکتے ساری عمر اور چونکہ مدت مقرر ہوتی ہے سود کی کہ یہ پیسہ ایک سال کے لیے آپ کے پاس ہے اتنی شرط پر اتنی مقدار پر آپ نے دینا ہے ہمیں مثلا یہ سو روپے لے لیں اور مہانہ دس روپے دیں گے آپ سو روپے بھی دیں گے آخر میں واپس مہانہ دس روپے بھی دیں گے آپ ہمیں اب یہ شخص جس نے سو روپے لے لیا ہے یہ دس روپے دینا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے مہانہ دس روپے کی قسط سود کے جو دے رہا ہے یہ پوری نہیں ہوتی جب یہ پوری نہیں ہوتی سال گزر جاتا ہے وہ رباخار جو ربا لے رہا ہے سود لے رہا ہے وہ اس مقروض کو طلب کرتا ہے کہ تیری مدت پوری ہو گیا ہے سال پورا ہو گیا ہے اب سود جو رہتا ہے وہ بھی دے اور اصل مال جو سو روپے آتا وہ بھی دے اس کے پاس تو نہیں ہوتا وہ کہتے جی مجھے اور محلت دیں یہ محلت بڑھا دیتا ہے سال میں چل اگلے سال تک ایک سال اور ہم اس کو تمدید کرتے ہیں بڑھا دیتے ہیں مدت کو لیکن اب بیس روپے دینے ہوں گے تجھے پہلے دس روپے تھا سود مہانہ اب بیس روپے سود تجھے دینا ہوگا چونکہ ایک سال اور تو محلت لے رہا ہے یہ ہے مزعاف ازعاف چونکہ وہ نہیں دے پا رہا مجبور ہے اس نے سود بڑھا دیا ہے ایک سال اور وہ گزار لیتا ہے اب بیس روپے مہانہ دیتا ہے اصل سو روپے اس نے لیا ہوا تھا اور سال میں یہ اب اس کو دو سو روپے واپس کرے گا مزعاف جتنا لیا ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ واپس کرے گا اصل مال بھی ابھی اس کی گردن پر پڑا ہوا ہے سو روپے دوسرا سال ختم ہو جاتا ہے تیسرا سال شروع ہوتا ہے پھر یہ اسے کہتا ہے کہ بیس روپے مہانہ کے حساب سے دو سو روپے بنتا ہے سود اور یا مثلا دو سو چالیس بنتا ہے سود اور سو روپے جو اصل لیا تھا تم نے یہ سارا ملا کے اب مجموعی طور پر تیرے زمیں مثلا تین سو اسی روپے سود بنتا ہے تین سو اسی روپے تیرے زمیں ہے تیسرے سال کے لیے یہ اصل سرمایہ ہے اب دو گناہ ہو جائے گا پہلے بیس کیا تھا ابھی چالیس روپے تجھے دینے ہوں گے مہانہ سو روپے پر چالیس روپے سو روپے پر چالیس روپے اور اب چونکہ تین سو اسی روپے میرا بن گیا ہے تیرے اوپر اس وجہ سے اب تجھے تین سو اسی روپے میں پرس ہر فیصد پر ہر سو پر اتنے چالیس روپے دینے پڑیں گے تجھے یہ ہو جاتا ہے ازعافا مضاعفا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تاکل ربا ربا نہ کھو اضعافا مضاعفتا دو گناہ اور چار گناہ اور متعدد مرتبہ اس کو تکرار کر کے بڑھا کر اس کو یہ سود مت کھو اتنا وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تقوی اختیار کرو تقوی الہی کہ شاید فلاح پا جو سود سے فلاح نہیں پاؤ گے آپ سود چھوڑو گے تو فلاح پاؤ گے ربا سے ضرورتیں برطرف نہ کرو اطاعت سے اپنی ضرورتیں برطرف بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے سود چھوڑ دیا اور سود کے بغیر کاروبار کیا تو پھر تو میں بیٹھ جاؤں گا پھر تو میرا بٹھا بیٹھ جائے گا پھر تو میرا تجارتی کاروبار سارا فیل ہو جائے گا اطاعت سے کاروبار فیل ہو جائے گا اس کا اور ربا سے اس کا کاروبار بڑھ جائے گا سود سے کاروبار بڑھے گا اطاعت سے ڈرتا ہے کہ اطاعت کروں گا کاروبار بیٹھ جائے گا میں عطی اللہ والرسول لعلکم ترحمون اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو تاکہ مصدا کے رحمت خدا بنو یعنی خدا کا وہ لطف و عنایت و عطیہ تمہیں ملے جس سے تمہاری اصل ضرورتیں تمہاری برطرف ہونے ہیں